ہلو فرنڈز آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ سے سیمپل چکن ریسپی اور چکن ملانے سے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اس میں تیل ڈالا ہے اور تھوڑا لیسن پھر اس میں تھوڑا نمک ڈالا ہے اور پھر اس میں ہم نے کر دیا ہے ہلوڈی اور میرچ اور اس کے بعد ہم اس میں کر دیں گے تھوڑا دھنیا ایٹ کر دیں گے پھر تھوڑا چکن مسالہ ڈال دیں گے اور پھر اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں چکن کے پیسز ڈالنے شروع کریں گے اور ہم اس میں جو بڑے چکن کے پیسز ہوں گے اس میں تھوڑا کٹ لگا دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم سارا چکن اور پھر ہم اس میں دہی ڈال دیں گے دہی میں ہم اس کو مرینیٹ کر دیں گے اچھی طریقے سے اور ہم اس کو پھر اس میں اس طریقے سے اچھے سے مکس کریں گے اس تاں کے سارا دہی مسالے اور چکن جو ہے آپ اس میں مکس ہو جائے اور یہ ہم کو دو تین میرے تک ایسی کرتے رہنا ہے جس سے کہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس میں اچھی طریقے سے مسالہ مکس ہو گیا ہے ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیانس ٹرماتر کاٹ کے رکھا ہے یہ ہے مرچ دھنیا لیسن کا پیسٹ چکن بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے اور یہ دیکھو میرینیٹ کیا ہوا چکن اور ہم نے اس میں تیز پتہ اور لانگ اور الائچی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں پیانس ڈال دیں گے اور اب ہم پیانس کو اچھے سے براؤن کر لیں گے ہلکی آنچ میں جب تک کہ پیانس تھوڑا براؤن نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور پیانس جب براؤن ہو جائے ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور لیسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر اور چلائیں گے تاکہ جو اس کی مہکتی ہے وہ چلی جائے گی اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے جو میں نے ہری میرچ لیسن اور ادرک پیس کے رکھا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس کو تھوڑی دیر اور چلاتے رہیں گے تاکہ پیانچ جو ہے ہمارا اچھے سے براؤن ہو جائے نہیں تو پیانچ کی مہکا جاتی ہے پھر اور جب پیانچ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں ٹاماٹر ڈال دیں گے اور ٹاماٹر اور پیانچ کو ہم اچھی طریقے سے پکا لیں گے دونوں کو اور تھوڑی دیر پکانے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے نمک سواد کی انسار اور پھر نمک ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور نمک ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے نمک ڈالنے سے ٹاماٹر جو ہے جلدی گل جاتا ہے اس لیے سبجی میں نمک پیانچ کیسے ٹاماٹر کسان ڈالا جاتا ہے اور یہ دیکھئے پیانچ اور ٹاماٹر جو ہے اچھی طریقے سے پک گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں یہی پر مسالہ ایٹ کر دیں گے اور یہ دیکھو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے دھنیا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی ہے ہلدی اور پھر ہلدی کے ساتھ ہم اس میں مرچ ڈال دیں گے اور مسالہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر بینہ پانی کے مسالوں کے اس میں پکا لیں گے پیانچ اور ٹاماٹر کے ساتھ ہلکی آنچ میں پکانا ہے نہیں تو مسالے جل جائیں گے اور یہ دیکھو ابھی دو تین منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے مسالوں میں ابھی بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے ابھی بھی ہم اس کو بینہ پانی کے پکا رہے ہیں پیانچ اور ٹاماٹر کے ساتھ اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا پانی زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے جو چکن ہے وہ مرینیٹ کیا ہوا ہے تو دہی بھی جو ہے پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس میں پانی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے اور یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہیں مرینیٹ کیا ہوا چکن اس میں پانی ہو گیا ہے یہ دیکھو دو گھنٹے بعد چکن سیٹ ہو جاتا ہے اور اب ہم چکن کو مسالے میں ڈالنا شروع کریں گے اچھی طریقے سے اور ہم ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے سارا چکن اس میں ڈال دیں گے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس میں دو دو پیس کر کے چکن ڈال لیں اور پھر مسالوں میں مکس کرتے رہے ہیں تاکہ مسالہ جو ہے چکن کے ہر پیس میں لگے یہ دیکھئے اور یہ دیکھو ابھی ہم نے اس میں سارا چکن ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالوں کے ساتھ اور ابھی ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے تھوڑا سپس مسالوں کے ساتھ میں پانی ڈالا تھا اور اب اس میں مسالیں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی اپنے حساب سے اگر تریب اللہ چاہیے تو ہم اس میں زیادہ پانی ڈال سکتے ہیں اگر گریب اللہ چاہیے تو کم ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اس میں تھوڑا ہی پانی ڈالا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا گریب اللہ چاہیے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور ہم نے اس میں پانی بھی ڈال دیا جتنا ہمیں چاہیے تھا اور اب ہم اس میں لگا دیں گے ڈھکن ہلکی آنچ میں اس کو پکنے دیں گے اور ڈھکن لگانے کے بعد ہمیں اس کو بیج بیج میں دیکھتے رہنا ہے تاکہ یہ تلہ نہ لگے اور ہلکی آنچ میں ہمیں اس کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں چکن لگ بھگ بن کے تیار ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس کو تھوڑا اور پکائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریبی والا ہو گیا ہے اور چکن آچے سے پک گیا ہے چکن بان کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ دیکھو کتا ٹیسٹی بنا ہے آئی ہوپ فرینڈز آپ لوگ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی